میرے داری کے معزز دوستوں میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو انتہائی عجیب ہے ایک خاتون ٹیچر کو بچوں سے ٹانگوں کا مساج کروانا مہنگا پڑ گیا وہ بھی سکول کے ٹائم سکول میں ہی سارفین سمیت دیگر سکول اساتیزہ کی جانب سے واقعہ پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا سکول تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبار ایسی ویڈیو سامنے آتی ہیں جن میں اساتذہ یا سکول کے عملے کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ حال ہی میں ایک سرکاری سکول کی پریشانکن ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کچھ طلبہ کو خاتون سکول ٹیچر کی ٹانگوں کا مساج کرتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر خاتون ٹیچر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق واقعہ بھارتی ریاست راجستان کے شہر جیپور کے گورنمنٹ ہائیر پرائمری سکول میں پیش آیا ویڈیو میں سرکاری سکول کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا گیا سارفین سمیت دیگر سکول اساتذہ کی جانب سے واقعے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا مبینہ طور پر فلمائی گئی اس ویڈیو میں ٹیچر کو کلاس روم میں لیٹے ہوئے دیکھا گیا ریپورٹ کے مطابق سکول کی پرنسپل انجیو چودری نے وائرل ویڈیو پر کہا کہ وہ اس واقعے سے لا علم ہیں ان کا اس واقعے سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کی طبیعت ناساز ہو اور انہوں نے طلبہ سے پیروں کی مالش کرنے کی درخواست کی ہو تاب انہوں نے مزید کہا کہ حقیقت کا تعین کرنے کے لیے معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں گی دوستو حالیہ دنوں میں ایک خاتون ٹیچر کو طلبہ سے ٹانگوں کا مساج کروانے کی ویڈیو انتہائی زیادہ وائرل ہو رہی ہے شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا واقعے کے بعد والدین اور عوام کی جانب سے شدید رمد عمل سامنے آیا اسکول انتظامیہ کو فوری کاروائی کرنا پڑی ایسے واقعات ہمارے تعلیمی نظام میں اسالزہ کے اخلاقی رویوں اور بچوں کے تعافظ کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہیں یہ واقعہ تو بھارت کے ایک سکول میں پیش آیا ہے جہاں ایک ٹیچر نے دوران کلاس بچوں کو اپنی ٹانگوں کا مساج کرنے کے لیے مجبور کیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی والدین نے اسکول انتظامیہ سے مطاربہ کیا کہ ایسے رویہ وارے اسالزہ کے خلاف سخت کاروائی کی جائے بعد میں اسکول نے متذکرہ ٹیچر کو ماطل کر دیا اور تحقیقات کی آغاز کر دیا یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ اصادزہ اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ نازبہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو کہ بچوں کے ذہنی اور جذباتی نشونما پر منفی اثر انداز ہوتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ہومورک کے بہانے جسمانی سزا کے طور پر بھی سامنے آیا تھا ایسا ہی ایک واقعہ میں اتر پردیش بھارت میں ایک سکول ٹیچر نے ہومورک مکمل نہ کرنے پر طلبہ کو سخت سزا دی ریپورٹ کے مطابق بچوں کو دھوب میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا اور ان کے ہاتھوں پر ضربیں لگائی گئی اس رویہ پر والدے نے شدید اتجاج کیا تھا اور حکام نے اسکول کے خلاف کاروائی شروع کی یہ واقعہ بچوں کے جسمانی اور ذہنی تشدد کے بڑھتے رجحان کو جاگر کرتا ہے جو تعلیم کے بنیادی اسونوں کے منافی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی ایک واقعہ پیش آیا پاکستان میں بھی ایسا افسوسناک واقعہ لاہور کے ایک نیجی سکول میں پیش آیا جہاں خاتون ٹیچر نے کلاس کے دوران طالبہ کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مار دیا واقعہ کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا لیکن اس نے تھپڑ انتہائی سخت مارا جس سے اس کے مو پر کافی سوجن اور انتہائی زیادہ زخم بن گیا تھا اور سکول انتظامیہ کو عوامی دباہوں کے تحت استاد کے خلاف کاروائی کرنا پڑی اس واقعے نے اسادزہ کے تربیتی میار اور طلبہ کے ساتھ بہتر رویہ کی ضرورت کو اجاگر کیا ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کے ساتھ نرمی اور عزت کے ساتھ پیش آنا بہت ضروری ہے اسادزہ کو نہ صرف تعلیم بلکہ اخلاقی تربیت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی شخصیت مضبط طور پر پروان چڑھ سکے والدین اور سکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے رویوں پر فوری رد عمل دیں اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں تعلیمی اداریں وہ جگہ ہیں جہاں بچے اپنی شخصیت اور مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں ایسے واقعات جہاں بچے جسمانی یا ذہنی طور پر متاثر ہوں معاشرتی ترقی کے لیے خطرناک ہیں ضروری ہے کہ اسادزہ کی بھرتی اور تربیت کے عمل میں سخت میارات اپنائے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے والدین اسادزہ اور انتظامیہ کو مل کر بچوں کے لیے محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمٹی اوڈیو پسن آیا ہے تو لایک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمٹی اوڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ